بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج عزبشیر ایک نئی رسپی کے ساتھ حاضر ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں امرود کا ڈرنک اس سے پہلے ہم امرود کے فوائد کا کچھ ذکر کرتے ہیں امرود ایک اور شکل کا ہلکا سبز یا پیلے رنگ کا پھل ہے جس کے بیج بھی کھائی جاتے ہیں جو کسیت کے لیے بھی نہائیت مفید ہیں امرود کے پتوں سے ہربل ٹی کیا کی جاتی ہے جو کہ صحت کے لیے مفید ہے امرود میں انٹی اکسیڈنٹ وٹامنسی کٹاشیم اور فائبر پائے جاتا ہے جس میں لا تعداد نیوٹنٹ جو صحت کے لیے نہائیت مفید ہیں امرود اور اس کے پتوں کے فائد صحت کے لیے نہائیت فائدہ مند ہیں امرود کے استعمال سے شگر کے میزوں کی بلڈ شگر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے امرود کا استعمال دل کی تاندرسی پر اثر انداز ہوتا ہے اس کے کھانے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے گندے کلیسٹرول کم ہوتے ہیں اور اچھے کلیسٹرول بڑھ جاتے ہیں امرود کے پتوں کا ذہنہ استعمال جسم کی دردوں سے نجات مل جاتا ہے امرود کے استعمال سے ڈیاریا اور قبر سے بھی بچا جا سکتا ہے امرود لوگ کیلیس پھال ہے اس میں فائبر بھی ہوتا ہے اس کے استعمال سے وزن میں کمی بھی ہوتی ہے امرود میں انٹی اکسڈنٹ پہ جاتا ہے جو کہ کینسل کے سیلز کی گروتھ کو بڑھنے سے روکے رکھتا ہے امرود میں وٹا منصی پہ جاتا ہے جو کہ جسم کی بیماریوں اور انفیکشن کو بڑھنے سے ڈال کا کردار ادا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں امرود کا جوس تو ہم نے تین چار عدد دیمینسائز کے امرود دیئے پھر ہم نے ان کو چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کاٹ لیا یہ ہمارے پاس چینی ہے ایک چائے کا چمچ ہے جی سفید نمک اور ایک چائے کا چمچ ہے کالا نمک تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم اس میں ملک شکر میں بلینڈرز میں ہم پہلے پانی ڈالیں گے پانی مر پاس ہے جی دو گلاس اب ہم ڈالیں گے جی اور مرود کے چھوٹے چھوٹے سلائسز جو سلائسز کارتے ہیں آپ نے بیما بیچ بیچ نکالنا بالکل نہیں ہے جی بیچ ساتھ ہی اس کے بلینڈ ہوگا اب ہماری ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو ضرور کلک کریں تو ہمارا اگری فوٹ چینل ہے اس کو سسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے یہ ہم نے نمک ڈال دیا جی یہ کارا نمک ہے ایک ٹی سپون اور یہ چینی ہے جی اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ جو اس کا شیئے کے مروض کا وہ تیار ہو چکا ہے تو ہم اس کو گلاسز میں ڈالتے ہیں زبردست ماشاءاللہ فلیور ہے دیکھنے میں بڑا زبردست خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ اس ریسپی کو اپنے گاہ میں ضرور ٹرائی کریں اور ہمیں فیڈ بیک دینا مت بولیے گا اور اگری فوڈز کو اور سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم ہمیں ایک اچھی ویڈیو سا پھر حضر ہوں گے حضر بشک و اجازت دیں اللہ نگے بانو